اور جو پچھلے پورے دور تھا اس میں چار پانچ مشکل سے تھی تو وہ جو ایک ہوا اس کے سر اب فروٹ بہت آگے آرہا ہے انشاءالی کہ جو ان کے سکرپ رائٹنگ پہ پروڈکشن پہ اور دوسری سکل کو بہتر بنانے پہ جو ٹریننگ کے لیے ہم نے ریسورس پرسنس بغلا ہے ان کو اکٹھا کیا ایک دوسری کے تجربات کو سے فائدہ اٹھایا اب وہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے ایک دپارمنٹ ہے سی آئی ڈی اس میں بیٹھ کے جتنے کوارڈینیٹرز ہیں بہت اچھے سکرپ بھی لکھ رہے ہیں پروڈکشن کروا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو ان کی انوالمنٹ جو ہیں پہلے سے زیادہ بڑھ گئے پہلے وہ شائع فیل کرتے تھے پروڈیوسر کے پاس آتے تھے تو بیٹھ کے جو ہیں وہ تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ وہ کمپلیکس میں چلے جاتے تھے یا یوں سمجھیں شائع فیل کرتے تھے یا سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو ہلکہ نیچے فیل کرتے تھے کہ یہ کوئی دنیا ہے سکرپ رائٹنگ کی پروڈکشن کی ہم اسے بہت دور ہیں اب وہ خوشی خوشی آتے ہیں پروڈیوسر کے پاس اور وہ پروڈیوسرز کو نصیتیں کرتے پھرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک بڑی کنٹیویشن جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ یکجہ کرنے کا آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے اسے چیز کو کر کے اچھا سر ایک دو نیک کام اور بھی ماشاءاللہ آپ نے فرمایا جیسے مسجد کی کنٹیویشن ہے فلٹر وارٹر کا وہ کنٹیویشن ہے تو اس طرح کی جو ہمارے انفرائیسٹرکچر کی یا کوئی اتنے بڑے کاموں کا تھوڑا سا ذکر کیجئے وہ آپ کے ذہن میں دیکھیں جی یہ ہر آنے والا جی امارت نوساخت جی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے سٹاف کی سٹاف کے جو فائملیز ہیں کیمپس پہ رہ رہی ہیں ایک تو اس میں اضافے کی ضرورت تھی اس کے ساتھ ان کے اردگید جو ماحول ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے مسجد میرے لیے پانچ دفعے پانچ منٹ کے لیے ایک جگہ جانے کی جگہ کا نام نہیں یہ اس کے اندر بہت سی چیزیں مثلا جب نبی کریم نے حضرت بلال سے کہا کہ ان اوقات پہ آپ نے جا کے تو کہنا ہے حیال الفلا ماشا بالکل تو وہ خالی کس فلا کا ذکر کر رہے تھے ایک مذہبی فلا کا ذکر کر رہے تھے دائمی فلا دی وہ فلا جو ہمیں وقت کی اہمیت بھی سمجھائیں صحیح وقت کی اہمیت زندگی کے ہر شعبے میں صرف جامعہ میں نہیں ہر شعبے میں ٹھیک ہے وقت اللہ تعالی نے ہمیں ایک مختصر نویت کا دیا ہوا ہر شخص کو اس کے اندر جتنی ساعات ہیں جتنی ساعاتیں ہیں اگر ان کو آپ میکسیمم استعمال کر لیں تو بہت سے کام سیدھے ہو جائیں تو یہ مسجد جو دوسری بنی وہ اس لئے تھی کہ فیکلٹی فیملیز ان کو قریب ہی یہ موقع بھی ملے کہ وہ بچوں کے ساتھ بھی جائیں وقت پہ جائیں وقت پہ اپنا جو عداب ہیں ان کو پورا کریں اور اس کے بعد اس روزانہ قابش سے وقت کی اہمیت سیکھ لیں صحیح بات میں جب دیکھتا تھا کہ حضرت بلال کو یہ حکم کیوں دیا گیا کب دیا گیا کیسے دیا گیا اس کی سپیرٹ کیا تھی سپیرٹ ہیال الفلا تو تھی ہیال الصلاة تو تھی لیکن اس کے ساتھ اس سپیرٹ یہ بھی تھی کہ اپنے آپ میں وہ دسپلن پیدا کرو وقت کی اہمیت لو اس کے ساتھ اس ساتھ دیکھئے وہاں جانے کے لئے پھر ہائیجین بھی ہے تذکیہ نفس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کیجئے اللہ تعالیٰ کے سوزور جا رہے ہیں تو کس طریقہ سے جا رہے ہیں یہ بھی ساتھ ہمیں سکھایا گیا تھا تو اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے پتہ سب کو ہے لیکن گھر کا کورا کر کر اٹھا کے باہر پھینک دینے سے صفائی تو نہیں رہتی تو یہ مسجد سجدہ کی جگہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اس آج سوریہ پہ جانے کی بہت جگہ ہے جس سے سیولیزیشن بنتی ہے بلکل سر اس دور میں پھر میں چھوٹا سا گلنگ ویرہوس ہمارے کسی یونیسٹی میں اتنا بڑا جو اس دمانے میں آپ کے دور میں کنسٹرکٹ ہوا اور مکمل ہوا اتنا بڑا کہیں نہیں ہے یونیسٹی کسی میں نہیں ہے ویرہوس اتنا اور دوسری اگر آپ دیکھنا چاہیں ہم دیکھنا چاہیں اس اسٹری کے ادوار میں تو وہ لوگوں کی ہائر ایجورکیشن میں بھی ٹریننگ ہوئی انفرائیسٹرکچر بھی بڑھا ہمارے فنس میں اضافہ ہوا لوگوں کی جو ہے نا وہ پروموشن بھی ہوئی بہت سارے نئے لوگ بھی آئے ڈپارٹمنٹس بھی بنے ریسرچ کا کام آگے بڑھا پھر آپ نے وہ لائبریری میں وہ ساری چیزیں پروائیڈ کروائیں جو انٹرنیشنلی رکوائیڈ تھی ایچ ای سی کی رکوائیڈ تھی یا پھر یہ ہے وہ لنکیج وہاں بنوائے جو کہ رکوائیڈ تھے یہ تھے بہت سارے چیزوں کا میں ابھی سچی بات ہے میں کوئی پیپر لے کے نہیں آیا میں نے کہا ہسٹری وہ چیز ہے جس کو ریکال کرنے کے لئے مائنڈ کی ضرورت ہے پیپر کی ضرورت نہیں مائنڈ جو ہے نا وہ ایک انسان کا جو ہے نا وہ ریکال کرے نہ کہ وہ کرے اب اس میں آرٹیفیشل بھی لگتا ہے کہ میں ایک لسٹ لے کے آپ سے سوال کرنے لگوں لیکن ایک حقیقت بنتا ہے کہ جو انسان کے مائنڈ میں پرزرو ہے اس کو ریکال کرنا ہے اس کو تجربات کو دیکھنا ہے تو میں اب ذاتی طور پر تو اس پیرڈ کو سن ہری پیرڈ کرتا ہوں مجھے بہت خوشی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے میرے ایک ساتھی ہیں میرا میڈیا سے تعلق ہے ویسے تو بات کرنے لگوں تو شاید میں کافی آگے نکل جاؤں لیکن میرے ساتھی ہیں جو کہ اکیڈمک سائیڈ سے اس یونیسٹی میں آپ کے دور میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور یہ ہسٹری کو پرزرو کرنے میں وہ ایک سیکٹری کے طور پر کمیٹی کے کام کر رہے ہیں تو اگر وہ آکے کچھ سوالات جو میرے ذہن میں نہ آئے ہوں میں ایک انسان ہوں اور کمزور ہوں تو آپ اگر مجھای صاحب اگر آپ کرنا چاہے ہیں تو وہ کچھ سوالات سر سے آکے کریں لیکن آپ کے ذہن میں کوئی جو میں بات چھوڑ چکا ہوں وہ آپ آکے کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سر it is indeed our pleasure that you are here in studio I just wanted to know that what do you think our nation our country is facing this problem in education sector this distance education system how can cope this problem okay the educational problems that we are talking about are basically two yeah one is the problem of access right how many five-year-old boys and girls are in school and the others who are not seeing the doorsteps of a school not only what's their number but why is it so so access is one right and then the other part is what I call quality 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 starts with basic education and if the basic education is not quality-oriented then the next stage will see a lot of attrition a lot of dropout but not enough well-prepared people who can continue their search for new knowledge right so access and quality are the two basic issues now you asked how can open distance learning models help let's look at some numbers we are a nation of 180 plus million right right in that our demographic data tells us that 40% of this 180 million are under the age of 14 yes charlis fesad 180 million ka under the age of 14 abzara ispa gaur kijiye sir 180 ka 40% kitna bana quick mathematics 72 million thiake ji 72 million boys and girls under the age of 14 or 14 ki ki kya ahamiyyat agar ap 5 saal ki umer me apna talimi safar shuru karay to 5 se leke 14 taak ap 8 maat mein pa h ji terast 1 are they tuition charging یہ تمام سوال جو ہیں یہ ہمارے اس تعلیمی سفر کے اہم سوال ہیں اور اس کے اہم problem سے اب ہمارا data جو ہے which is پاکستان کی federal government کے پرانی جو department of education تھی اس کا data ہے جی وہ یہ کہ رہا ہے کہ about 80% of 5 year olds at the highest level in Punjab they start basic education باقی provinces میں بلوچستان is a place with that's not the percentage آپ بلوچستان سے رہنے والے ہیں اچھا اب اس 80% کو اگر ہم maximum کہہ لیں which we cannot کیونکہ average کم ہے اس سے تو اس میں سے پانچویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے 30% جو ہیں وہ drop out ہو جاتے آٹھویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے 20% more drop out تو گویا اس سفر میں جو attrition rate ہے وہ بہت زیادہ جی جی ٹھیک ہے اب اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں کچھ اس کی وجوہات ہیں سوشل زیادہ تا لڑکیاں اس سفر سے اٹھا لی جاتی ہیں ہم پتہ معاشرے کی کیا اصول ہے اور دوسری کہ ہمارا نساب relevant ہے ریگریس ہے اور اگر ریلیونٹ نہیں ریگریس نہیں تو بچے اس میں اپنے لئے کچھ چیز فائدہ من نہیں پاتے تیسری بات کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں بہت سے بڑے اچھے اساتذہ ہیں لیکن ہمارا جو 1.356 ملین تیچرز اس ملک میں ہیں ان میں سے کتنے ریلی کوالیفائید اکارڈنگ تو دی سٹینڈر سے درست اچھا اگر وہ صحیح طریقے سے علم کی نشو نمہ نہیں کر سکتے یا علم کی آگے جو نہیں کر تو ظاہر بچے وہاں نہیں ٹھہریں گے اب جو مسائل ہیں ہمارے ان کا حل بھی ہے ہمارے پاس ان کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ ہمیں سوچ نہ ہوگا کہ جو گڑ ہم اس میں ڈال رہے ہیں کیا اس سے کافی میٹھا ہوگا اور اگر نہیں ہوگا دنیا یہ کہہ رہی ہے اور ہم نے بین اللہ خوامی معاہدوں پہ دس خط کیا ہوئے ہیں free universal education for all for all جی جی ٹھیک نا جی یہ ہم نے کب کیا تھا اس کو آج 20 سال سے زیادہ ہو گئے خوامی ہمارا جی 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 آپ کی دو ہزار نو کی education policy کہتی ہے کہ دو ہزار پندرہ تک ہم دسویں جماعت تک free universal to all boys and girls education دیں گے آج کے numbers جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دو ہزار پندرہ تو آیا کھڑا اس میں یہ نہیں ہو پائے گا ہم نے ہر دس سال کے بعد ایک نئی education policy بنائی اور اس education policy میں جو اہداف تھے پچھلی کے اس کو دس سال اور آگے کر دیا ہماری population بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارا جو availability اور access to education ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اچھا اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس investment کے ساتھ bricks and mortars کے school بنا کے universalize کریں گے education کو تو it is an unattainable dream نہیں ہوگا کہ سمجھ جائیں یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا تو اس کے لئے پھر طریقہ کیا ہے اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ delivery کے انداز دیکھیں جس سے ایڈوکیشن کے ایفیکٹس کو وہ آپ کا یہ ٹی وی بیٹھا ہو سامنے وہ آپ کی انٹرنیٹ ہے وہ آپ کی ایڈوکیشنل ٹیکنالوجی ہے وہ صرف کتابوں کا بھیجنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تیوٹوریل سسٹم پیدا کرنا ہے جس سے ہم بچوں میں تین چیزیں کر سکیں درست ایک ہے ان کو انفرمیشن دے سکیں current up to date دوسرا ہے ان کو انسٹرکٹ کر سکیں کہ اس انفرمیشن کے فوائد کیا ہیں اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے فور یور اون گروت اور تیسرا ہے انفرمیشن انسٹرکشن کے بعد ان کو کیسے انسپائر کر سکیں کہ اس میں وہ جستجو حق جو ہے اور حق سچائی ہے حق وہ چیز ہے جو اسٹیبلشت فیکٹس ہیں یا ان دا وی اسٹیبلشت ہیں یہ تین چیز اگر ہم کریں اور وہ اس طریقے سے ہم ان تک بچوں تک پہنچائیں اور ان کو اس عمل کی طرف لائیں خالی الفاظ کی طرف نہیں عمل کی طرف لائیں جس سے وہ جو حق کی فکر امیق کی جو اقبال کہتے تھے اس کی طرف ہم انہیں لا سکے تو وہ دسٹنس ایجوکیشن کی ایک کانٹریبیوشن ہے جب تک آپ اس میں ایلیمنٹ او کوالٹی نہیں ڈالیں جی درست ڈاکٹر صاحب میں ایک اور بات جو آپ سے جاننا چاہوں گا آج ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود ہے کہ ہم میں وہ نیشنل ہرمنی نظر نہیں آتی جو قوموں کی زندگی میں بہت اہم ہوتی تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ علامہ اقبال اوپن انیورسٹی اس نیشنل انٹیگریٹی میں کیا رول پلے کر سکتی ہے یہ واحد قومی اساسہ ہے ہائر ایڈوکیشن میں باقی تمام ہماری ریجنل یونیورسٹی ہیں جی جی گو کلیم کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل ی کمپیٹیٹیو ہیں most of them are on the way some of them are لیکن یہ ادارہ ہے ایک قومی ادارہ اس لئے اس کی رسپونس بلیٹیز بھی وہ ہیں مثلا آپ کے جو شعبہ زبانوں اس یونیورسٹی نے یہ کوشش کی کہ ہم وہ زبانے ریجنل زبانے جن میں بہت سا لٹریچر بھی ہے جن میں بہت سا تجسس بھی ہے جن میں بہت سا شک و شبہ بھی ہے ان کو پڑھا جائے ان کو سیکھا جائے اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ احساس محرومی جو جہاں جہاں ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا تو یہ یونیورسٹی ان زبانوں کے سیکھنے پڑھانے اور اپنانے میں ایک نیشنل انٹیگریشن کا رونہ نہ کر سکتی تھی اور کر رہی ہے درست ٹھیک ہے جی یہ بڑا اہم کام ہے نیشنل سالیڈیریٹی ہم میں انفورچنیٹلی یہ ایک رو چل پڑی ہے کہ ہم سوچتے ہیں ایز پنجابی اور بلوچ اور پتھان اور ہم وہ سبق بھول گئے جو ہمیں ایک امت بناتا تھا یہ سبق ہمیں دوبارہ سیکھنا ہے اور اس جامعہ کا بہت بڑا ہات ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے یہ اس کی اس اس کو اس کو آسن طریقے سے ہمیں ادا کرنا ہے تاکہ سندھ میں سندھی صرف انٹیریر سندھ اور سیز کوست کی طرف نہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ ایک باغ ہے اس باغ میں ہم نے بہت سے پودے لگا رکھے ہیں ان پودوں کی ہم نے کس طریقے سے ٹینڈر لوینگ کیر کرنی ہے کہ ہم ایک دوسری کی زبان بھی سمجھے ایک دوسرے کو ٹولریٹ بھی کر سکیں جب ہم اس طرف چل پڑے ہیں جس میں نفرت ہیں تو پھر یہ باتیں جو ہیں یہ پیچھے چلی جاتی جب ہم نفرت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہوتا اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے اس سے وہ ہر زمین جو شاداب ہوگی اس کا ہم سب فائدہ اٹھائیں لیکن ہم جھکڑتے ہیں کہ یہ ڈیم یہاں نہیں بنے گا وہاں بنے گا اس سائز کا بنے گا اس سائز کا بنے گا خواہ ہماری بجلی جو پیدا نہ ہو خواہ ہماری زراد نقصاندے میں ہو جائے تو یہ چیزیں ہمیں دوبارہ سکھانی ہوگی اور لوگوں کو اس نیرو پرسپیکٹیو سے باہر نکالنا ہوگا سر آپ نے اس میگا انیورسٹی میں پانچ سال ایکیڈیمک ہیڈ کے طور پر گزارے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور کے اندر جو باقی انیورسٹی اس ملک میں کام کر رہی تھی ان میں آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو کس جگہ دیکھ رہے تھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اگر نمبر کی طرف دیکھا جائے تو ایٹس ای میگا یونیورسٹی علامہ اقبال یونیورسٹی سسٹم کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کمزوریاں جی ان کمزوریوں کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے اس میں مثلا تیکنالوجی انفیوزن ایک تھا ہوا اور زیادہ ہونا چاہیے اس میں ٹیٹوریل سسٹم ہے اس کو بہتر کرنا ہے اس میں ہمارا اسائنمنٹ سسٹم یہ کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے اور اس میں ہمیں کرنے میں کوئی وہ ایسی ہمیں غیر ذمہ داری بات نہیں ہے کہ اگر ہمارا ٹیٹوریل سسٹم اسائنمنٹ سسٹم وہ کرپٹ ہو رہا ہے تو اسے ہمیں صحیح کرنا ہے ہر جامعہ میں جو کنونشنل ہے اس میں آپ دیکھئے لوگ باتیں کریں گے فیس تو فیس کی یہ فائدے ہیں ایک فیکلٹی میمبر سٹوڈنٹ بیس پچیس تیس کے ساتھ بیٹھ کے لے دے کرتا ہے وہ نالج کا لیندین ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی نالج کا لیندین ہوتا ہے لیکن اس میں جو کوالٹی کنٹرول ہے اس کو ہمیں ایز فنکشنریز بہتر بنانا ہے تاکہ وہ جو ایک امیج ہے وہ امیج غلط نہیں ہے اس امیج کو بھی ہم نے صحیح کرنا ہے اور اس سسٹم کو بھی صحیح کرنا میں مثال دیتا ہوں او یو یو ک کی پہلی اوپن یونیورسٹی جیسے کہتے ہیں اس میں from its inception in 1962 to where they are today it's not the same یونیورسٹی آج وہاں فیکلٹی کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے جو سپیشلسٹ ہیں جو ریڈیو پہ ٹی وی پہ گرافکس میں ویڈیو میں کام کر رہے ہیں ان کا نمبر فیکلٹی سے زیادہ ہے کیوں کہ انہوں نے وہ پروگرام بنانے ہیں مثلا human genome genetics یہ آپ نے دسویں جماعت میں پڑھانی ہے اس کو اس level کے بچوں کی سمجھ اور ثواب دید کے مطابق لانے کے لیے آپ کو کون کون سی خالی یہ بتا دی نا کہ جی 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 نوم کے اتنے سیکونسز ہیں یہ کروموسوم میں اتنے یہ ڈی ای آپ کو ملے گا یا ہمیں all those tools لائکی آنے ہے جس سے وہ سمجھ سکیں یہ سپائرل کیا ہے سپائرل کے اگزامپل دینے ہوں گے پھر انہیں بتانا ہوگا کہ اس میں کتنی جینز کہاں کیا کس خصم کی پڑی ہوئی ہیں اور ان کے فانکشنز کیا ہیں اور وہ شو کرنے ریال لائیو لیبوریٹری یہ دینی ہے انہیں لیکن وہ بیٹھے ہوئے کہیں آ رہے ہیں ریال ورچول لائبری میں وہ کام کر رہے ہیں یہ چیزیں ساری ہمیں اس میں لانی ہے اس سے بنے گی کوالٹی آج اگر اوپن یونیورسٹی یوکی کا سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ جی میں موس سیٹسفائید ہوں with my اکیڈیمک ورک تو اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے اگر ہمارے یہ خیال ہے کہ میں سیٹسفائید اس لیے ہوں کہ مجھے جلدی کوئک پیس پیپر مل گیا مل گیا